آج کپڑے کی اتنی ویرائیٹیاں ہو گئی کہ پہننے والے کم کپڑے کی ویرائیٹیاں زیادہ میں نے کہا یار وہ ٹاٹ کا لباس بہتر تھا جو کسی کا خون چلا کے نہیں پہنا جاتا تھا وہ موٹے کپڑے بہتر تھے جو کسی کا حق مار کے نہیں پہنے جاتے تھے تم کہتے ہو ترقی کی ہے ہم نے کون سے ترقی کی اس اندھیرے میں لوگوں کو بھائی کا حق معلوم تھا اس اندھیرے میں بیٹے کو باپ کی قدر آتی تھی اس اندھیرے میں ماں بیٹی کی قدر کرتی تھی بیٹی ماں کا احترام کرتی تھی لیکن آج کے اجالے نے کیا دیا باپ بیٹے کی عزت کرنے تیار میں بیٹا باپ کی قدر کرنے تیار میں ماں بیٹی کو ایک محبت سے دیکھنے تیار میں بیٹی ماں کا احترام کرنے تیار میں کس ترقی کی بات کرتے ہو تم وہ ترقی جہاں لوگوں نے ٹاٹ سے مقملی لباس تک آگئے جہاں زمین سے اٹھ کر کے چاند تک آگئے تم نے کہا یہ ترقی ہے میں نے کہا یہ ترقی نگی ہے اگر تمہیں لگتا کہ یہ ترقی ہے ہاسپیٹل کے اندر جا کر کے دیکھو سبا بھائی بھرتی ہے ایک بھائی پہ دوا کے لیے پیسے نگی ہے دوسرا گھوٹلوں میں جا کے دعوتوں کی موج مار رکھا ہے سگی بغن کے لیے بیٹی کے رشتے کے لیے پیسہ نگی ہے بھائی شراب کے نشے میں موج کر رکھا گے کس ترقی کی بات کرتے ہو تم جہاں بغنوں کا حال پوچھنے والا کوئی نگی اور یہ جوان عیاشی کے نشے میں ڈوب جائے تم کہتے ہو یہ ترقی ہے ترقی یہ نگی ہے بلکہ ترقی تو یہ تھی کہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کی مغمت سے وفا تُو نے تو غمتے رہے گئے یہ جہاں چیز ہیں کہ لوگوں قلب دے رہے با 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 کیا بات ہے نعرِ تقبیر نعرِ رسالت مسلکِ عالی حضرت علماءِ اہلِ سنت مفتی حماس صاحب قبلہ نعرِ تقبیر مجھ سے کوئی امید لے کے نہ بیٹھے یہ جنتی بنا کے جائے گا سن جنت میرے باپ کی نہیں جنت رسول پاک کی ہے اور کوئی مولوی جنت پانچوں میں بیچ رہا ہو تو مجھے بھی اس کا ایڈریس دے کسے نہیں چاہیے اتنی سستی جنت جنت اتنی سستی نہیں یاد ہے شہادت کے علفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہوا کیا سمجھ رکھائے سلام تھالی کا لقمہ میرے بھائی بدلو اپنے آپ کو بدلو کتنا دور عجیب آگے آگے خود فیصلے کرو اگر سمجھ میں آئے تو واپس کر دیں پہلے جب بیٹیاں رخصت ہوتی تھی تو گھروں میں کئی کئی دن کھانے نہیں بیٹی جا رہی ہے آج جس گھر میں بیٹی رخصت ہوتی ہے تین دن پہلے سے دی جے بچتا ہے دی جے بچتا ہے بھائی موج میں رہتا ہے بہن کشا کل بیٹیاں رخصت ہوتی تھی ایسا لگتا تھا جنازہ نکلا ہے آج بیٹیاں رخصت ہوتی ہے تو کون سا ستم گھر میں نہیں کر دی بدلو یار اپنے آپ کو بدلو ختم کرو یہ تماشے تمہیں بتا ہے تمہیں اس لیے نہیں مارا جا رہا ہے کہ تم قادری ہوئے ہیں اس لیے نہیں مارا جا رہا ہے کہ تم صرف چشتی مارے جائے ہیں صرف رسل بھی مارے جائے ہیں ہاں جو وارسی ہوگا نہیں مارے گا اس لیے نہیں مارا جا رہا ہے کہ چلو یہ مداری ہے اسے چھوڑ دو تمہیں اس لیے مارا جا رہا ہے یا تو تمہارے نام کے آگے محمد لگا ہے یا نام کے آخر میں احمد لگا ہے جی بے سر بے سر اگر اب بھی نہیں سمجھے تو یہ گھروں کے جھگڑوں سے نکلو ماملہ امت کا ہے اپنے حق کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں امت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں ہم کس روش پہ جا رہے ہیں کوئی فرق پڑتا ہے جس کے جی میں آتا ہے ٹرین میں گولی مار دی جاتی ہے جو چاہتا ہے روڈ پہ کوٹ دیتا ہے دھاڑی والا دیکھا جہاں چاہاں مار لیا گیا یہ امت اتنی لا وارس ہو گئی کہ جو جہاں چاہے ہاتھ اٹھا دے حضور نے تمہیں کلمے کی رسیدی تھی پکڑی تم نے ہم تو یہ سوچتے آج ان کے گھر میں آگ لگی ہے واہ مولوی کا گھر چل رہا میرا بچا ہے کل آقل کے گھر کو آگ لگے دیئے آقل کا گھر چل رہا ہے میرا بچا ہے اگر یہی سوچ رہے ہو تو انتظار کرنا ایک دنی آگ تیرے گھر تک بھی آئے گی تمہارے گھر تک بھی آئے گی خدا کے باستے مسلمان ہو جاؤ سچے پکڑی مسلمان ہو جاؤ ایک دوسرے کے لیے جینا سیکھو ایک دوسرے کے لیے مرنا سیکھو سارے رشتے اپنی جگہ ہیں حضور کی غلامی کا رشتہ اپنی جگہ ہے بے سر بے سر بے سر کیوں دل میں درد نہیں ہوتا کسی کے لیے مجھے بتایا جائے ہر شخص یہ چاہتا کہ میری چودرہ ہٹ سلامت رہے میری خسابی بچی رہے سون کتنا بڑا چوکدری ہو جا جتنا چائے زمیدار ہو جا جب مرے کا کنگال ہو جائے گا چودرہ ہٹ اس کے سلامت رہے گی جو یہاں بھی غلامی کا دعویٰ کرے گا وہاں بھی غلامی کا دعویٰ بے سر بے سر بے سر بہت خورت حضور کے غلام بڑا کون سا بہت نہیں ہمارے سماسے کامہ یہ محشر ہو تو بھولی اس کو سیکڑوں باتوں کا رہ رہے کہ خیالات ہیں ہمارا معاشرہ مرد پیروں سے پہلے سے تباہ گئے اب تو عورت پیر بن کے نکل پہلے کے آتنک میاںوں کے کم تھے اب عورت میاں بن گئی ایک دن آگرے سے فون آتا ہے کہ ہمارے یائیں خاتون ہیں وہ لوگوں کو علاج بھی کر رہی ہے مرید بھی کر رہی ہے بتائیے ہماری قوم عورتوں کے آگے چھک جاتی ہے جا کر کے ہمیں تو اتنا بھی نہیں پتا عورت کی اپنی حد کیا ہوتی ہے اس کا اپنا مقام کیا ہوتا ہے لوگ کہتے مولانا اس پہ اوپر کے آیا کرتے گئے اس پہ دائیں سے آیا کرتے گئے بائیں سے آیا کرتے گئے وہ حیاء کر شرم کر جسے دین نہیں آتا اسے کچھ بھی نہیں آتا رہ گئی علاج کی بات تابع کے ساتھ کہتا ہوں میرے سر کا درد کات کے دکھا زندگی پر غلامی کروں گا اور اگر نہیں کٹ سکتا تو آج تو بھی یہ کہتے میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں غیجابا جاتھانے والے نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت آمدِ مصطفیٰ کا انفرنس مفتی حمات رضا صاحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت بے غیرتوں نے اسلام کی کھیل بنا دیا اسلام کو یہ اسلام تمہارے باپ کی جاگیر نہیں یہ اسلام فاطمہ زہرہ کے بابا کی جاگیر بے سر بے سر دین کو سلامت رکھو بدلو اپنے آپ کو سماج جتنا گند ہے یہ پیسہ صرف سب کچھ پیسے کے لئے ہو سب کچھ پیسے کے لئے عزتِ لوگ بیچ رہے پیسے کے لئے یہ ٹھگ لدیوں کے کھیل پیسوں کے لئے آنکھ بند ہوگی تو بتاؤ کوئی قبر میں لے کے گیا کوئی لے کے جائے گا سارے بولیں لے کے جائے گا کوئی نہیں لے کے جا سکتا نا سارا جھگڑا یہی تو مسئلہ ہے بس دولت آ جائے حرام کی آئیہ حلال کی کوئی رول نہیں چلتا کچھ نہیں آتا تو نیا بن کے بیٹھ کے بابا بن کے بیٹھ کے تھگا جا رہا تھگا ہماری قوم کتنی ساتھ ہے کہتی بڑا پہنچوں گا جو یہ کہہ دے نا جھوٹا انہوں رحمان صاحب تم پہ پانچ کس آیا تو کہیں گے یہ بہت پہنچوں آدمی ان نے پکڑے میرے پانچ کس نے پکڑے اتارے گا کون کہ بھئی یہ میں نہیں کروں جانور جب بتائے تو انہیں تو اتارے گا کون تراباب پانچ بتار تو رہا تو اتار بھی تو جی بے سکت اگر ہم بتائیں گے تو اتارنے کا طریقہ بھی ہم بتائیں گے جتنے بھوت متنیے ہو سب لے کے آ اور پوچھ ان علماء سے یہ کیسے اتریں گے یہ کہیں گے نا جا چالیس دن چراغ جلانے مچہ کسی پیر کی چوکھٹ پہ چاڑو لگانے اپنی بیٹی شکے فجر کی نماز پر سورہ یاسین لے کے بیٹھ جا مغرب کی نماز پر سورہ ملک لے کے بیٹھ جا اگر چالیس جن بھی ہوں گے خدا نے قرآن میں وہ طاقت رکھی ہے چالیس میاں مل کے جس جن کو نہیں اتار سکتے سورہ یاسین چالیس جنوں کو اکیلیں اتار سکتے واہ 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 کیا بات ہے واہ 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 بہت 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 اتارے گا کون آتا کسے قرآن ہے کہہ رہے ہیں حضرت سترہ عمرے کریں سوئی سال سترہ عمرے کریں وہ یوں ہے چلو عمرے کریں کہ آہا میں نے قرآن سنا نماز میں کتنی صورتیں پڑھتا ہے اے بھئی بس کچھ نہیں قلواللہ سے ہی کام سلاتہ ہوں عشاقی سترہ میں قلواللہ پڑھتا ہے کہ بس میں نے سوچ آئے گئے میں نے کہا یار یہ سترہ عمرے کرنے گیا جب حضور کے روزے پہ گیا تھا خیال نہیں آیا اگر حضور پوچھ لیتے یہاں تک آیا کچھ مجھے بھی قرآن پڑھ کے سنا کیا تھا تمہارے پاس ہماری قوم کے ستر فیصد لوگوں کو صحیح طریقے سے کلمہ نہیں آتا ستر فیصد لوگوں کو صحیح طریقے سے کلمہ نہیں آتا اور چرائے پہ پڑھے ہو کہ میں مولوی یوں مولوی یوں ہفیز یوں کاری یوں نماز پڑھ کے نہ نکلتا اب مسجد کے گیٹ پہ جاکے لگے ہیں اٹھا علاج جس نے پیچھے نماز پڑھئی ہے ابھی مسجد سے نکلتا نہیں پری بات نماز پڑھ چاہتا تجھے امام کا ہمٹا کیسے دیکھ گیا کہ سجدے میں تو تو کیا کر رہا تھا بھئی اگر امام کا ہمٹا سجدے میں ہلا تو تو کدھر دیکھ رہا تھا تو نماز پڑھ دیا تھا کتاب تھا جی بے سب حق بھائی سیکھو اور تمنا کنا کبھی مدینہ شریف جائیں گے حضور کو سورہ یاسین پڑھ کے سنائیں گے سال میں عمرہ ایک کریں گے لیکن مدینہ والے کو قرآن کی کچھ آیتیں سنا کے آئیں گے کبھی جائیں گے جنت البقی میں جائیں گے سیدہ کے مزار پہ جس کے بیٹوں نے نیزوں پہ قرآن سنایا ہم اس کی قبر پہ بیٹھ کے قرآن سنا کے آئیں گے نیت کرنا یہ نہیں آتی نہیں نہیں آتی بعد جب نکل کے آتی اللہ معافت ہوں ہماری قوم میں دو طب تے ایک کو بہت زیادہ غریب اور ایک بہت زیادہ غریبوں کا معاملہ یہ وہ دینی یوں بھول بیٹھے کہ انہیں کچھ آتی عمیر یوں دین بھول بیٹھے کہ فیشن میں جاتے ہیں دوستوں کے ساتھ کیا آگئے کچھ نہیں بس مولانا یہ بھی آ رہا ہے کیا آئے بھی آ کچھ نہیں یہ تو جو اسے پھلو کا اس کے نام پہ ہم نے شراب پھولی تمہیں پتائے بہانوں سے تمہارے حلق کے اندر حرام اتھارا جا رہے اور جس مسلمان کے حلق سے حرام اتر جائے اس سے ایمان کی طاقت چھن بھی جاتی ہے ہاں اگر وہ شیر ہو تو کتہ بنا دیا جاتا ہے کتہ ہو تو گیدر بنا دیا جاتا ہے میں کہتا ہوں حلال لقمے کا خدا کی قسم گیدر ہوگا اللہ تجھے شیر بنا دے یہ حلال لقموں کی طاقت ہے ہماری قوم کا جوان پھولتا جا رہا ہے دو چیزوں نے برباد کیا ایک نیٹ کا نشاہ دوسرا شراب کا نشاہ بدلو ان چیزوں سے سب سے نکلو سب سے نکلو ہم شراب کے لیے جوانوں ہیں دعائیں مانگا کرو اللہ زبان نہ پاک نہ کرنا اللہ حلق نہ پاک نہ کرنا خود میرا ایک سوال ہے ذرا سنیں ابھی محرم شریف کا نہیں ہے محرم شریف کا نہیں ہے یقین الامید ہے ہر سننی نے گربلا والوں کے نام پہ کچھ نہ کچھ ضرور چکھا ہو چاہے اس نے نیم کھایا ہو شربت پیا ہو سبیل کے نام پہ ان کے نام پہ ضرور کھایا ہو اور میرا پناپیدہ تو یہ ہے کھاتے ہیں تیرے درگا پیتے ہیں تیرے درگا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا کیا بات ہے میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں میں نیپال تقریر کرنے کے لیے گیا نیپال میں علامہ شمیم صاحب نیپال میں تقریر کرنے کے لیے گیا تو ایک بہت بڑا دکھاری پولیس دیپارمنٹ وہ مستحقی پہنے ہو ملانا تمہیں میں نے بھی لیٹے سنائے تم سے یہ کہنے آیا ہوں کہ آپ اپنی قوم کے نوجوانوں سے اتنا پوچھنا کہ جو سرحد پر شراب کے ساتھ پکڑے جاتے ہیں وہ مسلمان ہی کیوں ہوتے ہیں یہ سوچنے والی بات کہ جو سرحدوں پر شراب اور نشہ کے ساتھ پکڑے جاتے ہیں وہ مسلمان ہی کیوں ہوتے ہیں انہیں بتانا تمہارے دین میں شراب کتنا برا پا سب نے بھی محرم شریف کا حلوک آیا لیکن تمہیں پتا ہے جس نے اکبر کے سینے پہ برچے لگوائی تھی وہ شراب تھی جس نے ازغر کے گلے میں تیر لگوائیا تھا وہ شراب ہی تھی جس نے قاسل کے جسم کے ٹکڑے کرائے وہ شراب ہی تھی جس نے اب باز کے بازو کٹوائے وہ شراب ہی تھی جس نے عمع اونو محمد کو شہید کرایا وہ شراب ہی تو تھی جس نے سکینہ کے کانوں کی پالیاں چھنوائی وہ شراب ہی تو تھی جس نے اہلے بیت کے خیموں کو آگ لگوائی وہ شراب ہی تو تھی جس نے مصطفیٰ کی بیٹیوں کو قیدی بنوایا وہ شراب ہی تو تھی جس نے حسین کو سجدے میں شہید کرایا وہ شراب ہی تو تھی اگر تو حسین ہی گئے تو اسے ہاتھ کیسے لگاتا گے ہوتوں سے کیوں لگاتا گے دھوک دیں اس کے اوپر اور اعلان کر دیں جس کو نبی سے نفرت جو نبی جو نبی کا نگی وہ کمارہ نگی جسے آقا ٹھکرا دیں اسے غمغادرے کی لگائیں گے اور اعلان کر دیں اور لوگوں شراب سے مصطفیٰ نے نفرت کی گئے اب محمد کا غلام بھی شراب سے نفرت کر کے دکھائے بابا کیا بات ہے بابا 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 کریں گے انشاءاللہ اگلی بات کرنے لگا یہ کوئی ترقی کی بات نہیں ہے دوسری بات بات ہمارے امیروں کے گھر کی عزت ہے دوسروں کے گھروں کی رونک بن گئے وہ کیسے شادی آتی ہے تو کیا کہتی ہے بہن بھئیہ پیسے تو میں خود لاؤں گے اپنے پسندے کی قصد برامت ماننا جیسے آپ کی بیٹی ہے وہ میری بیٹی ہے آپ کی بہن میری بہن ہے کسی کو زلیل کرنا مقصد نہیں ہے معاملہ صرف اتنا کہ میری تقریر تبے یار کو بیچین کرتی ہے سبب کیا کہ وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے میرے سامنے زیادہ تن نوجوان بیٹھے ہیں اور میں یہ سوچتا ہوں اگر جوان مضبوط ہو گئے نا تو قسم خدا کی معاشرہ مضبوط ہو جائے گا اور مجھے خوشی ہے یہ جلسہ جتنے لوگوں نے کرایا تھے سارے کڑیاں جوان ہیں اس میں کوئی بھی پرانی سوچ والا نہیں ہے نئے خون نئے جذبات والے لوگ ہیں اور امید ہے انشاءاللہ ایک انقلاب آنا ہے ایک انقلاب آنا ہے اور ہمارے معاشرے کو صاف ستھرا ہو کر کے لوگوں کے شامنے آنا ہے نوجوانوں وعدہ کرو ہم اپنے معاشرے کو بہتر کریں گے بولو انشاءاللہ زور سے ابھی آپ سارے نہیں بول رہے ہیں بولو انشاءاللہ غلطیاں ہم نے کیا کیا بہت غور سے سوئے ہیں ہماری بیٹھن بیٹھیاں ہم سے کہتی ہیں بھئی تیری شادیے کپڑے اپنے پسند کی لاؤں ہم لاد پیار میں پرس نکال کے یا بینک کا کارڈ نکال کے دے دیتے ہیں لے جا لے کے جب وہ لائی تو ہم نے کچھ نہیں دیکھا جب اس نے آکے پہنے تو پھر غیرہ دار رہی تھی لانے کے بعد پہنے لیکن ہمیں نہیں دیکھنے والوں کو غیرہ دائیں قسم کھا کے بتاؤ شادی بھی آ تم بھی اٹینڈ کرتے ہو میری جھالوں میں جاتے ہو جب تم شادی والے فنکشن میں جاتے ہو کتنی بیٹیوں کے سر پھت بٹا نظر آتا ہے رومین ہی کہوں گا ہم لوگ تو جاتے ہی نہیں میری جھالوں میں اس لیے کہ اگر دعوت میل بھی جائے تو وہاں کھانے کا انتظام نہیں سارے قدو کی طرح کھایا کرتی ایک مولوی کو کھانے کے لیے جھگا تک نہیں ملتی لوگ کہتے ہیں بڑا مہنگا میری جھال ہے بڑا مہنگا کیا ہے تو یار پرسیاں لیشان ہونی چاہیے تھی لیکن ہاتھ میں پلیٹیں ایک کو میں نے دیکھا حد ہوتی اس نے اتنی پلیٹ بھر لی کہ دون آتوں سے پکر رہا تھا اب چکر میں تھا کھائے کیسے اور رکھے کاؤں سمدھو یار پہلی بات تو ہم لوگ جاتے ہی نہیں چلے جائیں تو جو لینا دینا دے کے آ جاتے ہیں کیونکہ ہمارے لیے جگہ ہی نہیں لوگ ٹیل ٹیل پکھاتے ہیں اس لیے تم سے پوچھ رہا ہوں کتنی بیٹیوں کے سر پر دبٹا ہوتا ہے پانچ پرسنٹ بہت کہہ دی آپ نے تین پرسنٹ بیٹیوں کے سر پر دبٹا نہیں یہ دبٹے سرک کے گلے میں آگے اور وقی پہ پھر حکم ہوتا گئے نوجوان دولہ کی طرف سے کہ ساری ایک ایک مہمان کی ویڈیو بننی چاہ گئے اسی مہمان میں کسی کے گھر کی بیٹی بھی کھڑی ہے کسی کے گھر کی بہن بھی کھڑی ہے کسی کی بیوی بھی آئی کھڑی ہے بینا دبٹے کے سب کی ویڈیو بنن رہی ہے لوگ دولہ کو کم دیکھا کرتے ہیں ان تماشوں کو زیادہ دیکھا کرتے ہیں کئی کئی پہ لڑکیاں کھڑی ہوتی ہیں یہ ویڈیو بنانے والے شادیوں میں عورتوں کا تماشا بنانے والے اتنی بغیرت ہوتے ہیں جن بیٹیوں کے سر پر دبٹے رہی ہوتے ہیں ان کے چہروں کو سوم کر کے کیمرے میں لیا جاتا ہے روک روک کے ویڈیو بنائی جاتی ہے پھر کہا جاتا ہے فلاں کے شادی کی ویڈیو مجھے بھی دینا فلاں کے شادی کی ویڈیو مجھے بھی دینا کس کی ویڈیو گئے میرے بھائی کی شادی کی گئے نہ اے کتنی بغیرتی کا لبادہ اڑا گئے تیری بیٹی کی جب ویڈیو نوجوان ہاتھ کو بستر پر لیٹ کے دیکھتا گئے اور تجھے تو پتہ بھی نہیں گئی گئے کہاں کہاں روک کے ویڈیو دیکھی جاتی گئے کہاں کازوم کیا جاتا گئے کہاں چلی گئی تیری غیرت اور تیری نظروں کو مصطفیٰ نے حیاء کے پہرے دیئے تھے تیرے وجود کو بیغن کی حصت کا رکھوالہ بنایا تھا تجھے مصطفیٰ نے اسلام کی وہ پاور دی تھی کہ اپنی تو اپنی پر آئے بیٹیوں کی حصت کا رکھوالہ تھا آج تُو نے ویڈیو بنا کر کے اپنی بیٹی کا تماشا بنا دیا اور تجھے غوکیا گیا گیا اور تمہیں خدا کا واسطہ شادی پیاغ میں وہ لباس نہ پہنانا جو تماشا بن جائے اگر بیٹیاں آئیں ان سے کہنا پردے میں آنا مجھے مطلب نقیق ہے تو روٹے یا نہ روٹے تمنا یہ ہے کوئی راضی ہو نہ ہو مطینے والا مصطفیٰ راضی ہو جانا چاہتا بابا کیا بات ہے بابا نعرے تکبیر نعرے رسالت آمد مصطفیٰ کانفرنس مفتی حماس صاحب طبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت اللہ سب کو جنتی بنائے سب کی تمنا ہے بھی اور ہونا بھی چاہیے میرے حضور نے فرمایا اللہ سے دعاوں میں جنت مانگا کر یہ تو ایک عجیب دور ہے جنت سے بھی لوگوں کا دل اٹھا دیا جاتا ہے معذرت کے ساتھ میں نادخانوں کا مخالف ہوں نادخانی بڑے فقر کی بات ہے اور بڑے نصیب کی بات ہے لیکن کبھی کبھی نادخانی میں بھی لوگ کہہ جاتے ہیں ہمیں رضوانتری جنت کی ضرورت نہیں ہے حضور کہتے ہیں کہ اللہ سے جنت ماندہ کرو جب بندہ تین مرتبہ اللہ سے کہتا جنت دے جنت دے جنت دے جنت کہتی ہے اللہ مجھے اس کے نام دے لکھ دے بے سک بے سک کیا بات ہے حضور کیوں روتی رہی 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 تاکہ امت کو جنت مل جائے ہاں امت کو جنت مل جائے کتنی زور سے کہہ رہا ہے مجھے دیکھ کے جہنم کو دیا گیا پسیل یہ کوئی تمہارے گھر کا ہیٹر نہیں ہے جب چاہو کان اٹھ کے ٹھنڈا کر دیا یہ جہنم ہے یہ جہنم ہے تمہیں پتا ہے یہ جو گرمی ہوتی ہے یہ جہنم کی سانس سے گرمی ہوتی ہے جس کی سانس میں اتنی گرمی ہے اس کے اندر کتنی گرمی ہوگی دعا کر اللہ سے پھل سے راستہ گزرنے کی باری آئے تو حضور کی دعائیں بس ساتھ لگ جائیں اگر ان کی دعائیں ساتھ نہ لگی نا تو پھر خیریت نہیں ہے خیریت نہیں ہے میں یہاں لامہ بنا پھرتا ہوں یہاں ہماری پگڑی اور جبے کی حضرت ہے وہاں کوئی مسئلہ نہیں وہاں ساری ایک لائن میں کھڑے ہوں گے بتا کیا کر کیا ہے سب کو بتانا ہے تو نے کیا کیا دعا کرنا یار عمل تل رہے ہوں تو مصطفیٰ کھڑے ہوں بھل سے راست گزر رہے ہوں تو حضور دعائیں کر رہے ہوں اگر حضور دعائیں کریں گے تو پریلی کے امام نے کہا رضا فن سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلیم دعائے محمد حضور اگر دعا کر دیں گے تب ہی بھی اڑا بار ہوگا پرنا کام نہ ایسے نہیں یہ کام ایسے بیٹیوں کو سکھاؤ دین کیا ہے خود بھی سمجھو دین کیا ہے خدا کی قسم تیری میری بیٹی کی اوقات کیا ہے ہاں کیا اوقات ہے ہماری تمہاری بیٹی کی خود اگر ہم دیکھیں لوگ کہتے ہیں یار تو بڑا مشہور میں کہتا ہوں اللہ کا شکر ہے اس نے میرے ایو پر پردے ڈال رکھے اگر وہ پردے اٹھا دے ہاتھ چھونا تو بڑی بات ہے کوئی محفیل گلے بیٹ ہے یہ تو کرام ہے اس کا کہ وہ بندوں کے راز پر پڑھتے ڈالے رہتا ہے بڑا قریب ہیں بہت قریب ہیں لیکن کچھ ہماری بھی ذمہ داریہ بندی ہے ہماری بھی ذمہ داریہ بندی ہے لوگ کہتے ہیں اگر وہ ایسا ہے تو پھر ایسا کیوں نہیں ہے اگر وہ مجھ سے نراز ہے تو پھر مجھے مصیبت میں کیوں نہیں ڈالتا اسے چیلنج نہ کریں اگر وہ زد پہ آ جائیں ایک سیکنڈ نہیں لگے گا پوری دنیا کو سجدے میں کنا دے گا پوری دنیا بڑی بات نہیں کرتا صرف اکسیجن بند کر دے نا اللہ صرف اکسیجن تو پوری دنیا سجدے میں ہوگی باقی تو بہت چیز ہیں اندے سے پوچھ آنکھیں کیا ہوتی ہیں کبھی اپاہی سے پوچھ ہاتھ پیر کیا ہوتے ہیں گونگے سے پوچھ زبان کیا ہے بہرے سے پوچھ کان کتنی بڑی دولت ہے جسے رب نے یہ دیا ہے خدا کی قسم وہ بہت امیر ہے بہت امیر ہے کبھی انہیں متوں پر شکریہ دا کیا کریں انہیں متوں پر شکریہ دا کیا ہم تو یہ سوچتے ہیں یہ ہمارا حق ہے یہ کان ہمارا حق ہے یہ ناک ہماری حق ہے حق ہے ہمارا یہ پیر ہمارے حق ہے نہیں مالک ہے وہ جس کی چاہے ٹانگے توڑ دے جس کو چاہے ہواوں میں اڑائے وہ مختار ہے اس کی حکومت میں کسی کا مندخل دے جو چاہے فیصلے کریں اللہ سے ڈرنا چاہیے لوگ کہتے ہیں میری بیٹی ہے تجھے کیا ہوا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کی بھاگ جائے یا رہ جائے در اس بات کا قیامت میں سیدہ کے سامنے کس مو سے جاؤ صرف اس بات کا یہ یہ کرتہ جب پجا میں کپڑے والے لوگ جانتے ہیں کیوں یہ کیوں چیختی کیا فائدہ اس کا تمہاری بیٹی اگر جنس میں ہے ان کا کیا نقصان ہے تمہاری بیٹی اگر دپٹے میں آگئی ان کا کیا فائدہ ہے یہ صرف اس لیے محنت کرتے ہیں اگر تم اور تمہاری بیٹی جنت میں چلی گئی تو ہمارا کیا جائے گا تو بس وہ بتانا چاہتے ہیں جو حضور نے کہا ہے تمہاری میری بیٹی کی اوقات کیا ہے خدا کی قسم کائنات علی کی بیٹی جیسی علاقے دکھا ہوا آج کوئی علی کی بیٹی جیسی علاقے دکھا ہوا بے سرم بے سرم ہاں کربلا کی پوری تاریخ پڑھتا ہی تیرہ محرم سے چلنے والا قافلہ ستائیس رمضان کو مدین شریف پہنچا لیکن تاریخ کی کسی لائن میں نہیں ملتا کہ سیدہ زینب کو کسی نے بے پڑھتا دیکھا بتاؤ نہ مجھے کیا تیری بیٹی کا اسٹیٹس کیا ہے پدھان کی بیٹی ہے بس زمیدار کی بیٹی ہے زینب کا اسٹیٹس یہ ہے اس کا باپ بلیوں کا امام ہے اس کا بھائی شہیدوں کا امام ہے اس کا نانا سارے نبیوں کا امام ہے بے سکھ بے سکھ کیا بات ہے یہ زینب کا اسٹیٹر تیری بیٹی کا اسٹیٹر سوچ تو سہی جس کو خدا نے اتنی خاندانی عزت بخشی ہے بھائی شہیدوں کا امام مات شنتی عورتوں کی سردار باپ ولیوں کا امام نانا نبیوں کا امام خرانہ کائنات کا امام بے سکھ بے سکھ بے سکھ وہ پاور والی تیرہ محرم سے ستائیس رمضان تاں قیدی بن کر رہی کسی نے بے پردار دی تیری بیٹی نے تیرہ سال عمر کیا گزاری دس محرم کو تیری بیٹی نے میلے کے نام پہ محرم کے نام پہ تو پٹا اتار دیا سوچو ہم کدھر جا رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں اگر پردے کی بات آ جائے تو لوگوں کو چل ہو جاتی ہے کہ یہ بریلوی نہیں ہے کہا کیونکہ ہماری بیٹی کو محرم سے روک رہا اتنے خلق توڑ مروڑ کے بعد ہم تمہاری بیٹی کو شریعت کی حد بتا رہے ہیں ہم اپنی بیٹیوں کو شریعت کی حدوث سکھا رہے ہیں ہم بتانا چاہتے ہیں تیری عزت میلے بزاروں میں نہیں ہے تیری عزت اور اپنے گھر کی چار دیواری بے نہیں ہے کیوں نہیں سکھاتے بیٹیوں کو خدا کی قسم سنے بہت دعوت سا کسی کی بھی بیٹی میری بیٹی ہے تیری بیٹی بزار میں جائے یا میلے میں جائے کتنے کندے غیر محرم کے لگتے ہیں خود بتائیے یا سارے بائیزید بستامی کھڑے مزار میں یا جانے والی رابیہ بسریہ کے سب نہیں نہ کوئی بائیزید بستامی ہے نہ کوئی رابیہ بسریہ ہے ایک بازار سے نکلو دس لوگوں سے کاندھر ٹکراتا ہے اور کوئی فرق تک نہیں پڑتا سن یزید کے دربار میں علی کی نیٹیاں کھڑی تھی بتا رہا ہوں تمہیں سلام کیا یزید کے دربار میں حسین کی بیٹیاں کھڑی صبح پہنچی یزید کے دربار میں اور وہ نشے میں تھا شراب کی دربانوں نے کہا سون علی کی بیٹی آئی ہیں اس نے کہا کھڑا رہنے تو خدا کی قسم تیری بیٹی ایک گھنٹہ راشن کے لائن میں لگ جائے تو پردھان پہ بگڑ جاتا ہے آدھار کی لائن پہ لگ جائے قانون پہ بگڑ جاتا ہے پانی کی لائن پہ لگ جائے تو تم سماج کے سماج کے اصول پہ بگڑ جاتے ہو غصہ نہیں آیا علی کی بیٹی صبح سے شام تک یزید کے دربار میں کھڑی رہی اوہ خدا کی قسم شام کا وقت آیا تھا سیدہ زینب نے کہا تھا زینب اللہ بیدین کا جی پوپی کب پتا تو کرو بھئی بیٹا کب تک کھڑے رہنا گے پتا چلا جب تک یزید نہیں آ جاتا معاملہ ختم نقی ہوگا شام کے وقت میں کتا آیا آنے کے بعد تخت پہ بیٹھا اس نے سب پہ نگاہ ڈالی خدا کی قسم قیدی ضرور تھے بغیرت کوئی نہ تھا سب کے چہروں پہ کپڑے پڑے تھے سب کے چہروں پہ پڑے تھے کہ اٹھاؤ ان کے چہروں کے پڑے میں دیکھنا چاہتا ہوں حضرت زینب کی چیخ نکلی کہ فضاء آج ہماری عصت کی رکھوانی کرنا ہمارے ہاتھ بندے تھے پیروں میں بیڑیاں کے تم نے ہمارے دروازے پر جتنے دن نمک کھایا گے اب وہ غلال کرنے کا دن ہے حضرت فضاء نے دلوار شبھا دی آگے آگے کہا تھا بے غیرت زبان کو لکام دے اگر انی کی نیٹی سے چادر سرک گئی اس دربار میں کسی کے کندے کے اوپر کوئی سر فہی رہ سکتا بابا کیا بات ہے نارے تکبیل پجھے کیا پتا غیرت کسے کے بابا کیا بات ہے بے سرک بے سرک تو تو بیٹی کو ننگا کرنے میں کہتا میری بیٹی فیشن کے دور پہ تجھے کیا پتا ہیا کیا کیا بے سرک بے سرک بے تاریخ گواہ ہے کہنے لگا چلو اچھا نام ہی بتا دو یہ پردے والی کون ہے حضرت فضاء نے کہا زینب فکر نہ کرنا زندگی لٹا دیں گے تری آواز کو بھی پردہ نہیں ہونے دیں گے تری آواز کو بھی پردہ نہیں ہونے دیں گے حضرت فضاء سے اس نے کہا کون ہے کہا یہ علی کی زینب ہے علی کی زینب ہے مجھے خود بتایا اگر آپ کی بستی میں آلہ حضرت کی کوئی بیٹی آیا کیا کرو گے خدا کی قسم ان کے قدموں میں تم سونے کا فرش بچھاؤ گے کہ آلہ حضرت کے گھر کی بیٹی آئی ہے پھر سوچو ان کے گھر تو علی کی بیٹی کھڑی تھی ہونا تو یہ چاہیئے تھا نام سن کے گردنے جھگ جاتی مگر انہیں اپنے کتے پن کا پورا اظہار کیا کہا یہ زینب ہے اچھا جانتے ہو پھر اس نے لکا ہمائی سب سے چھوٹے مجھمت پہ نکا میں بات مری کرنے لگا انتری اٹھارہ سال کی بیٹی کو دپڑتا رکھنا نہیں آیا علی کی سات سال کی سکینہ کو دیکھ یزید کے دربار میں سکینہ کے سر پہ دپڑتا اس نے کہا یہ چھوٹی سی بچی کون ہے جس کے پردے کا عالم یہ ہے کہ اس کا چہرہ تک نہیں کھلا گئے ذرا اس کا بتاؤ نام کیا گئے حضرت فزہ بولنے لگی اس نے کہا تو چھپ کر مجھے اس بچی سے پوچھنا گئے اس کا نام کیا گئے اس نے کہا بچی تو بتا تیرا نام کیا گئے تین مرتبہ آواز تھی کوئی جواب نہیں آیا اس نے کہا بڑی کمنڈی بچی ہے یہ بولتی کیوں نہیں گئی امام زین الابدین نے کہا تھا وہ کتے تو نہیں جانتا اس کے گلے میں جو رسی پڑی ہے بندہ اتنا ٹائٹ ہے کہ گلے کی آواز نہیں نکل لگی ہے اگر اسی کی مو سے سننا چاہتا ہے اس کے گلے کی رسی ڈھیلی کر یزید کے کہنے پر ایک سپاگی آ کے بڑھا حضرت سکینہ کے گلے کی رسی ڈھیلی کرنے کے لیے جیسی قریب آیا گلے پہ ہاتھ لگانا چاہتا تھا توڑ کے زینب کے قدموں سے نفٹی وہ بغان گیا بغان سے ہٹی زینب الابدین کے قدموں میں لپٹ گئیں یزید نے کہا تھا یہ کیسی بچی ہے کلی کی رسی کیوں نہیں کھولنے دیتی امام سجاد نے کہا تھا تو نکی جانتا کہ یہ علی کے گھر کی بیٹی ہے یہ مرد و سختی ہے کسی غیر کا ہاتھ اس کی گردن کو لگ جائے یہ کبارہ نہیں کر سرتی واہ 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 کیا بات ہے واہ شرم کرو تمہاری دولت تمہیں ملا ایسی دولت میں آگ لگے جو بیٹیوں کو ننگا کرتے اگر مصطفیٰ والے ہو غریبی میں زندگی گزار دینا کبھی بیٹیوں کے سر سے دپٹہ نہ اترنے دینا بیٹیوں کے سر سے دپٹہ نہ اترنے دینا شادی ہو بیعہ ہو خوشی کا موٹ میں ترے یہ اپنی جگہ لیکن خوشی کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ بیٹیاں ننگی ہو جائیں بھائی بے غیرت بنا تماشاں دیکھتا رکھ میری گزاری شعب سماج کو بہتر کرو شادیوں کو پاکیزہ بناو گناہوں کا مرکز نہیں تباہ کاری کا ڈا نہیں بدماشی کا ڈھکانہ نہیں شادیوں کو پاکیزہ بناو تاکہ نکاح کی برکتیں اللہ بزدی بظاہر فرمائے سمجھلے نا میری بات نوجوانوں یہ قدم آپ کو اٹھانا پڑے گا کمنٹی جو جلسے کی ہے میری تو اس سے گزاریش ہے صرف جلسے کی کمنٹی نہ بننا بیٹیوں کی تحفظ عصمت کی کمنٹی بھی آپ کو بننا ہے یہ آپ احد کرو ہم نے صرف جلسہ نہیں کرانا ہے ہمیں حضور کی امت کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت بھی کرنی ہے صرف یہی نہیں کہ صرف جلسہ کرا لیا اور تین سو چون سٹھ دن سو تیرہ کے پھر ایک دن آئے گا جلسہ کرائیں گے اچھی بات ہے جلسوں سے اچھے میسیج جاتے ہیں یہ جذبہ بیدار ہونا چاہیے ماری قوم لیکن کمنٹی والوں سے گزاریش ہے جس طرح آپ نے آج پیسہ ہی کٹھا کر کے یہ ایک جلسہ کی آنا کم سے کم ایسے ہی پیسہ ہی کٹھا کر کے سال میں کسی قریب بھی ایک بیٹی کی بھی نکاح گا اور شادی کا انتظام آپ کرنا اور کوشش یہ کرنا جس بیٹی کا کوئی سہارا نکی ہوگا اس بیٹی کا یہ حضور کی امت کے جوان سہارا بنیں گے بے سر بے سر بے سر کریں گے انشاءاللہ کمنٹی والوں اللہ آپ کو سلامت رکھیں آپ کو جزائے خیر دیں مگر میں یہ چاہتا ہوں آپ کے ذریعے اور بھی کام ہونے چاہیں گے سمینی طور پر بھی کام ہونے اگر بیٹری ڈاؤن ہو جائے پھر علماء کو بلائیں گے پھر اپنی اصلاح کرائیں گے یہ سوچ کے دلسوں میں کوئی نہ آئے موج لے کے آنے کیا کرنا ہے موج کا یہ چمک دماغ یہ آوازوں کے زور یہ سینوں کے دم کب تک ہے جب تک اللہ چاہتا ہے وہ نہیں چاہے گا یہ سارے ختم ہو جائیں گے یہ کمان یہ غنر ہم مہ کے پیٹ سے لے کے نہیں آئے یہ سب اللہ کی عطا کردہ چیزیں ہیں جب تک وہ چاہ رہے بول رہے ہیں جس دن وہ گلہ بند کردے گا کوئی مائی کالان نہیں بنوا سکتا ہے کوئی نہیں بنوا سکتا ہے لوگ کہتے ہیں جی ہمیں تو بطیرہ سمجھاتے ہیں بھائی مجھے خوشی ہوئی کچھ لوگوں سے ملاوں میں اس بستی کے کچھ لوگوں سے ملاوں سب سے بھی نہیں ملاوں لیکن میں جتنوں سے ملاوں میں نے بہت اچھا پایا ہے بہت اچھا پایا ہے اگر ساری لوگ اتنے اچھے تو امید کرتا ہوں اس گاؤں میں کچھ برا نہیں ہوگا لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں ہر جگہ اچھے ہی لوگ نہیں ہوتے کچھ برے بھی ہوتے اور ہر جگہ برے ہی نہیں ہوتے کچھ اچھے بھی ہوتے اچھو لوگوں سے کہوں گا برو کی پروانہ کرنا برے لوگوں سے کہوں گا دوسروں کے پیچھے نہ پھرنا اپنے گریبان میں بھی جانتا پھر فیصلہ کرنا تمہیں کیا کرنا پھر فیصلہ کرنا تمہیں کیا کرنا اللہ کرے ہماری بستیاں ایسی محبت و پیار کی ہوائیں بستیوں میں چلے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے حق کے لئے کھڑا ہونا چاہیے ہر مسلمان میں دوسرے مسلمان کے لئے ہمدردی ہونا چاہیے غلط نہیں کہہ رہا آپ کسی ایک سمودائے کے بندے کو تشکر چکے کی پوری خووے کی طرح اور ہماری قوم کی کسی بھی بندے کو دیچ ارکاٹ دیا جائے باقی میں تماشا بچ دیا ہم یہاں جینے کے لئے نہیں آئے یہاں مرنے کے لئے یہ بات بس سمجھ لینا یہ سزا بنا جائے ہم یہاں جینے کے لئے مرنے کے لئے آئے وہ زندگی بھی کیا زندگی ہے یہ کتوں کی طرح بزرے کم سے کم بہن بیٹی کی عزت کی فازت کرو بھائی ہو تو بہن کی عزت کی فازت کرو باپ تو بیٹی کی عزت کی فازت کرو ایک کام ہوا کرنا ہے اللہ آپ کو سلام مطلب کی میں نے دیکھا اس گاؤں میں بلڈنگ ہے تو انچی انچی ہے پکے مکان وہیں زیادہ ہوتے ہیں جہاں پیسہ ہوتے ہیں مرنہ کالونی سے کوئی اتنی بڑی بلڈنگ تو بن نہیں سکتی ہے اللہ توفیق دینا تو بستی والے مل کے اپنی بستی کی بچیوں کے لئے ایک سکول قائم ضرور کرنا اور تمہارے سکولوں میں پڑھانے والی بھی محذب بیٹیاں ہوں اور پڑھانے والی بھی آپ بلڈنگیں کتنی اونچی بنا لو اگر بچیوں کو اچھے سکول نہیں دے سکتے تو آپ نے کچھ نہیں کیا ہے تم نہیں جانتے ہیں کبھی بسوں میں جو گھومتے ہیں وہ دیکھو جو روڈوں پہ رہتے ہیں ہماری بیٹیوں کو کس کتے کی نظر سے تک آ جاتے ہیں بیٹیوں کی طرح دیکھتے ہیں بیٹیوں میں کہتا ہوں بیٹی عزت سے گھر لو تاہیر آپ کا شکر دا وہ باپس آگئی بڑی بات ہے ورنہ بیٹیوں کے لیے کتنے پھندے لگے گئے سوچ بھی نہیں سکتے لوگ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے تین فر میں چل رہی ہے اللہ کا کرم ہے وہ بہت بڑا ٹھیکہ چل رہے ہیں کبھی یہ بھی کہ خدا کا شکر ہے ہماری بستی میں بچیوں کے لیے اسکول چل رہا ہے یہ کام نوجوانوں آپ کو کر رہا ہے تاکہ آنے والی نسل کو ایک اچھی زندگی دے سکو ہماری قوم کا مستقبل روشن ہونا چاہیے اس وقت آپ کے پاس دو راستے یا تو آپ بیٹیاں کھو دو یا پھر آپ جاہل ہو جائے اس کے راوہ تیسرا راستہ تمہارے پاس لیے اس لیے کہ نہ تمہاری کوئی یونیورسٹی ہے نہ تمہارا اسکول ہے نہ تمہارا کالیج ہے نہ تمہارا مکدب ہے کچھ بھی تمہارا لگا یا تو بیٹیاں کھو دو یا پھر اندھے ہو جائے اگر چاہتے ہو اس اندھیرے سے نکلو تو کوشش کرو صرف سے پہلے اپنے کالیجز میں کیا کہتے ہو حقل چودری صاحب آپ کی بستی میں یہ کام ہونا چاہیے یہ میرے مدرسے کے ساتھ ہے مگر میری آپ سے اتنی گزاریش ہے خدا راہ یہ کوشش کریں یہ مزاق کی بات نہیں کر رہا ہوں اسے سو بار قسم کھلا کے بھی کہو گے کیا یہ سچ ہے میں کہوں گا ہاں یہ ضرورت ہے ہم بیٹیوں کو جاہل تو نہیں رکھ سکتے البتہ بیٹیوں کو ادارے دے سکتے اسکول دے سکتے کالیج دے سکتے کتنی تکلیف ہوئی تھی ایک سکول کے اندر ایک بچے کو اس لیے پڑھایا جاتا ہے یہ مسلمان ہماری قوم کے نہ ڈینجے پہ فرق پڑا نہ برات کے رنگوں پہ فرق پڑا نہ آتش بازی پہ فرق پڑا نہ ہماری قوم کے فالتو کے خرچوں پہ فرق پڑا اب بھی ہوتلوں میں اسی شان سے پارٹیاں چل رہی ہیں جس شان سے چل رہی تھی اس لیے کہ قوم پہ غیرت ہو چکی ہے اگر غیرت ہوتی اسی اتن سیکل و کالیجوں کی بنیاد پڑا جاتی اعلان کر دیا جاتا ہم کسی کے نوتاج نقیقے بچے بھی غمارے گئے اسکول بھی ہمارے گئے بیسر 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 واہ 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 بہت خوب مجھے بتاؤ جو قوم مدرسوں کو زکاة دے سکتی ہے وہ ہم اسکول نہیں گنا سکتی ہے انہوں نہ لوگ کہنے نہیں وہ پڑھا تو تھا وہ مسلمان ہونے کے وقت پیچھا کر دیا مسلمان ہونے کے وقت پیچھا نہیں کر رہا یہ نقلوں سے پاس ہو کے وہاں تک پوچھا تھا اس نے پڑھا ہی نہیں تھا ڈانگظر ساتھ میں تبו کو پلائی جاتی ہے آجھی بڑھی نہیں آٹھ میں تب سندگی هندھا کر کے اس کیما پھر کوئی پھر چٹھ کر دی جاتی ہے اس کے بعد ہمارے ہمدرد بنتے لوگ کہ پانچ سو روپے دے دیں نقل کروا دیں پاس ہو گیا اب بیٹا پاس ہوا یہ نہیں بتا تھا پانچ سنوے نکل کے لیے اب وہ جو پاس ہو کے آیا اس سے گھرا بھاک کچھ نہیں آتا کیونکہ اس نے تو بورڈ پیسے نکل کی تھی ایسے ہی پیسے دیکھے پاس ہوتا را جب انترویو میں بیٹھا تو لوگ کہتے ہیں مسلمان ہونے کے لیے سے نکال گیا نہیں بھے تو گدھا تھا اس لیے نکالا گیا اگر تجھ میں غنرگ ہے تو کوئی تجھ سے تیرا حق نہیں چھین سکتا کیا مسلمان آئی ایس نہیں ہیں مسلمان آئی پیس نہیں ہیں کیا وہ گولی مار کے بیٹھے نہیں قابل تھے اپنا حق لینا جانے اگر حق حاصل کرنا پڑے گا تو قابل بننا پڑے گا اس لیے پنجیل ہی چھوڑو کھچڑی چھوڑو نقل چھوڑو بھلے تین بار فیل ہو لیکن اپنی محنس سے ہائی سکول پاس دیں سمجھ گے میری بات اببا پان سو روپے دے کے اولاد کو پاس کرا کے لڑو نہ بات منہ یہ تیری خبر پہ لات بھارے گا تو کہے گا تُو نے لڑو نہ باتے ہوتے تو آج میں وہ ہائی سکول کرنے کے بعد گھاس نہیں کھود رہا ہوتا یہی وجہ اکثر ہائی سکول کے بعد دکانوں میں بیٹھا نہیں ہے اور اسے دھنیاں لکھنا نہیں ہے لیسن لکھوانے لگو تو کبھی مو دیکھتا کبھی پرچہ دیکھتا قابل بنیے کامیاب بنیے منزل آپ کا انتظار کر رہی ہے آپ اگر قابل نہیں ہیں تو آپ کو تو بھائی صاحب رہنے تک جگہ نہیں دی جائے ہو کس حوامل آنے والا طور مزدوری وہی کرے گا جو کمپیوٹر چلا نہ جانتا ہوگا برنا اب کوئی خرپے سے بھی مزدوریہ نہیں کرا رہا ہے سمجھ گئے نا میری بات پڑھے لکھے لوگوں کے لیے جگہ آگے پڑھئے آگے بڑھئے اور یہ چنخاں ہے یہ جھگڑوں سے نکلیے مرنے کے بعد کسی کا کچھ نہیں رہنا ہے خالی ہاتھ جاننا ہے سکندر کا نام سنے بہت بڑا بادشاہ گزرے اس نے بائیس سال کی عمر میں آدھی دنیا فتح کر لی اور بائیس سال میں ہماری اممہ یہ کہتی وہ بائیس سال میں آدھی دنیا فتح کرے اور اس کا بائیس سال کبھی نیکر میں بھوم رہا اممہ تھپکے دے کے سلا رہی ہے جو کر گزرنے کی عمریں تھی وہ نیکر میں گزر گئی اب بڑھاپا آیا تو یہ نکلا فتح کر لی اسے خود اب بیساکی کی ضرورت بائیس سال میں آدھی دنیا پہ حکومت کرنے والا بندہ وہ تو ایک جگہ سانپ نے اسے کٹ لیا سنا یہ ہے اس کے ساتھ ارسٹو تھا بہت بڑا طبیب تھا اس نے اس سے کہا یار میرا علاج کر کچھ دن لاج کے بعد ارسٹو نے کہا کہ بادشاہ اب نہیں بچے گا موت قریب آگئی اس نے کہا اعلان کر تو کوئی ہے جو میری ساری دولت لے کے مجھے اتنی سانسے ادھار دے دے کہ میں اپنے وطن تک جا سکتا ہوں ارسٹو نے کہا تا بادشاہ ایسی کوئی دولت نہیں بنی جو کسی کو سانسے ادھار دلوا دے کوئی تمہیں سانسے نہیں دے اس نے کہا میں آدھی دنیا کا بادشاہ ہوں کیا مجھے اتنی محلت نہیں کہ وطن تک جا سکو اس نے کہا سانسوں کا مالک تو نہیں سانسوں کا مالک کوئی اور ہے آج تیرا پیسہ کام نہیں آنے والا ایڑیاں رگڑنے لگا اس نے کہا اچھا چلو مر تو رکھا ہونا پھر ایسا کرنا میں مروں میرے کفن سے ہاتھ نکالنا نکالنا تاکہ دنیا کو یہ بتا جاؤں اس دولت پر کمنڈ نہ کرنا میں آیا تھا آج دنیا فتا کی جارہا تھا کچھ لے کے نہیں خالی ہاتھ گیا اگر سکندر جیسا دولت والا ایڑیاں رگڑ کے وطن سے دور مر سکتا ہے تیرے میرے پاس کیا ہے اس لیے دولت پر کمنڈ نہ کرنا حضور سے وفا کرو حضور سے محبت کرو علماء سے پیار کرو علم سے پیار کرو اپنی معاملات میں علماء کو اپنی رائے میں شامل رکھا کرو ان کو اپنی محفلوں میں اپنی رائے میں لائے کرو کوئی کام کیا کرو ان سے پوچھا کرو خدا کی قسم اقل اپنی جگہ برکتیں اپنی جگہ ہوا کرتی ہیں برکتیں اپنی جگہ ہوا کرتی ہیں کوشش کرنا ہر گھر میں کم سے کم ایک دین سیکھنے والا بندہ ہونا چاہیے دعوے کے ساتھ کیا تو سات آسٹر بنا لو ایک انجینئر بنا لو ساتھ کو ایک قرآن کا قاربہ نہ لینا ایک حافظ قرآن پورے گھر کی حفاظت کے لیے کافی ہوتا ہے اور نہ کئی میں نے انجینئر اور دکٹر ایسے دیکھے کہتے ہم کچھ نہیں جانتے ہم تو بس اللہ رسول کوئی جانتے ہیں ایسے نسل سے بچیے اپنے گھر میں دین والا لائیے ایک بیٹے کو قرآن سکھائیے بدلیے اپنے آپ کو نوجوانوں مضبوط ہونا ہے ہمیں اپنے معاشرے کو بہتر کرنا ہے اور تم سے مزاری شہد سب سے بڑی شکایت کیا ہے معاف کرنا اور میں اس بات میں ہماری خون کے ادھر دلائل سکھ 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 کھانے کے مطلب پان پان سر دینے دینے والے مصطفیٰ کیا ہو جاؤں کیا بات ہے بابا ہمیں اپنے دین سے وفا کرنے کسی پہ جھوٹا کیس نہ لگا کسی کو فرض ہی نہ فسائی لوگ جال لیے بیٹھیں صرف بہانہ چاہیے انہیں تو انگلی رکھنے کا موقع ملے وہ گردن دبوچ لیتے نہ کرنا ایسے کہا اللہ توفیق دے کسی کو فسانا نہیں اگر فساغو تو اپنی محنس سے اس فسے کو نکال کے لاکہ کھڑا کر دینا تم یہاں مسلمان کی مدد کرو مرنے کے بعد اللہ قبر میں تمہاری مدد کے اسباب پیدا فرما دے گا کریں گے انشاءاللہ اور زور سے بولو انشاءاللہ فرمایا گیا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والو کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کوشش کریں دوسروں پر تنز کرنے سے پہلے ضروری ہے اپنے گھر والو کی صلاح کریں اپنے بچوں کو دیم سے جونے مسجد کی قریب لے کے آئیں اللہ سے رشتہ مضبوط کریں اس کی رسول سے رشتہ مضبوط کریں ماں باپ کی نوجوانو عصد کرو ماں باپ سے بھی کزاری شہر صرف تمہاری فرما برداری لازم نہیں تم پہ بھی کچھ حق زولات کا تم بھی ذراعی صاف کا بچوں کے ساتھ ستم نہ کرو بات بات میں یہ نہیں ہے کہ میں تجھے جائدہ سے میں دخل کر دوں گا آپ کی بھی ذمہ داری ہے بچوں کو اچھی تعلیم دیں اچھی تربیت دیں انہیں سکھائیں اسلام کیا گیا انہیں بتائیں دین کیا گیا ان کو یہ سکھائیں ہم یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے لیے آئے اچھی نسل انشاءاللہ پروان چڑھے گی معاشرہ خود بخود اچھا ہوتا چلا جائے گا اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آپ سے بچاؤں اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اور اس کے رسول سے محبت دوگی اللہ توفیق عطا فرمائے بس جو ہوئے اغلاطن کو محبت فرمائے رب نے کائنات زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات چمن رہا پھول کلیں گے زندگی رگی پھر ملیں گے مسافر ہیں ہم دی مسافر ہو تم بھی کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیتی ہے لا الہ ابھی زور سے نہیں پڑھا سارے لوگ بڑھیں لا الہ اللہ اللہ محمد رسول اللہ وما علینا اللہ اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ